موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دنو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم والیلسلام یا اللہ خیر آج تو بھئی کمال ہے یہ جو آپ نے آج جو زیبتن کیا ہوا ہے یہ آپ نے کون سا گاؤتا کیا جس کو پھاڑایا آپ بتائیے میڈم آپ تو فیشن کے بارے میں کچھ جانتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ کلر کمبینیشن بہت مزیک ہے بلاک کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے یہ تو انہوں نے چینج کریا ہے جیڑی میں شرٹ پائی سی تو اسی دلوتر جانا ہے میں انہوں نے واسبہ انہوں نے پوچھا ہے میں کہا واسبہ روٹی کھانے سے کیا ہوتا ہے اگر کہ انہوں نے بیٹھا آٹا ختم ہوتا ہے یہ بات تو میں نے بھی فیل کی ہے ایک دفعہ میرے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے تو اچانک انگلی ٹوٹ گئی اچھا تو بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کے ویلڈر کو چلے گئے کہ اٹو چلائیں گے لیکن اے ہی واسبہ ہی اچھے میں کہا واسبہ ہی تادا کدھی دل ٹوٹیا کہ انہوں نے ایک باری اپنی کزن کو پیزا مانگیا انہیں نہیں دیتا دے میرا دل ٹوٹ گیا لیکن تادا کدھی ویسے کدھی دل ٹوٹے گا جی سر کب کیسے ابھی دیکھئے گا پانچ دس منٹ بار ٹوٹے گا بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکسا مسلم لینگ نون کے رکنتے قومی اسیمبلی کے اندر جناب چودری نورل حسن تنویر ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان ایکٹر اینڈ موڈل محترمہ ہناش فاق چلوار کے میز میں آپ بلکل ہی ڈیفرنٹ لگے آج مہمان سے آج لگے ہیں چودری شیر میں بڑا پیارہ لائے ہوں جی آپ کے لیے چودری نورل حسن تنویر ایکس ایم این اے پی ایم ایل این کے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جو بیٹھی ہیں ہنہ بھی ہیں اشفاق بھی ہیں اور شو بیز کے دنیا میں رہ کر تھوڑی سی بے باگ بھی ہیں ہر راز اس نے مجھ سے چھپایا ہے مجھے کیوں اتنا ستایا ہے آگے سے سمارٹ ہو گئے ہیں تنویر بھائی لگتا ہے کھانا پینا بڑھایا ہے ہنہ جی کیا حال ہیں آپ کے میں ٹھیک ٹھیک آپ کیسے ہیں بلکل خیریت آپ یہ بتائیے کہ آپ کا سفر صحیح رہا بس فلائٹ تھوڑی سی ڈیلیئی تھی اچھا آپ جا چلا کیا جاندی فلائٹ ڈیلیئی تھی پائلٹ ڈیلیئی نہیں تھا پائلٹ اس کلوں بچے انہوں لینڈ کیا سی ہوئی لیڈ سی یار تم تو نہ بلکلی اتنی ٹرائولنگ کر چکی ہیں اب تک تو چلانا آ جانا چاہیے ہاتھ چلانے کی بات کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا مجھے بتا گاڑی چلانا نہیں آتی مگر کیوں نہیں شوق نہیں ہے گاڑی چلانے میں پینک کر جاتی ہوں میں نے بہت ٹرائے کیا ہے میں نے کلاسز لیا ہے لیکن جب مین روڈ ہوتا ہے اور کراچی کا ٹرافک آپ کو بتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتا میں گاڑی روک دیتی ہوں گاڑی آپ بیچ میں ہی روک دیتی ہے شارعہ فیصل کے درمیان میں گاڑی روک دیا آپ نے باقی سارے خود منیج کرو مرد جو تو گڑی چلانا دیا کیونکو چیز آجے تو بریک مارتا ہے کوری جو تو گڑی چلان دی ہے بریک نہیں مار دی صرف چیخہ مار دی ہے نہیں کہ گل نہیں مارتی میرا ریس پر چلا جاتا ہے آپ ریس دب ہوتا دیتی ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے موقع سے نکلنے کا مرندہ ریس دبا کے آگے نکل جائے چواری صاحب کیا حال ہیں آپ کے بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور آپ کے اس نئے گیٹب والر کے اندر جس کے طر rempl پشپا کے مامور لگ رہے ہیں مگر ایک سیزہ یہ کہ چواری صاحبات جنگ لگ رہے ہیں مجھے اچھا کہ پشپا کون ہے کامل کا مذہب اندازی دیو لاسٹ چیئر کی جو ایک ایک انڈیا سے فلمیں نکلی تو اس میں ایک پشپا تھی اور بڑا ایک انڈیا سٹار ہے وہ ان کا وہ لکھ مجھے ایک دم آپ کو دیکھ کے یاد میں اور یہ آپ ایک دم ینگ لگنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے یہ آپ کا کہتے ہیں حسن نظر ہے اور ویسے بھی میرا آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ نئے نئے یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارک بات اور آپ کے لئے دعا بھی اللہ اللہ آپ کو پہنے کی طرح کامیابیاں جائیں اور سنیٹھتے جائیں اور جہاں تک میرے سمارٹ ہونے کی بات ہے تو وہ چونکہ آپ دوستوں میں سے ہیں لوگانوں تو سی زیر لگنے ہاں کو بچہ جتنا مرضی موٹا ہو جائے تازہ ہو جائے کہیں میرا پتر کمزور ہو گیا ہمارا جو ہے نا وہ ایک مشن ہے وہ یہ ہے پریشانیوں میں لوگوں کی مدد کریں ان کی پریشانیاں کو ختم کریں اور آپ کسی تنگ دست کے کام آئیں تو آپ کے لئے یہ سانی دنیا میں ملے گی اگر آپ کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے تمہارا تو یہ مشن ہے یہ آخری والی بات جو ہے لگتا ہے آپ نے نیب والوں کو سوچ کر کیے اس وقت دیکھیں وہ جو کہتے تھے نواز شریف دعائی لینے گیا واپس نہیں آیا وہ انہوں ٹیکہ لاؤ کے واپس آ رہے اور وہ جو میاں صاحب کہتے تھے مجھے کیوں نکالا تو وہ اس کا بھی جواب آپ تو پوری دنیا کو پتا چاہے گیا کہ ان کو نجائز نکالا تھا کامہ جھوٹا تھا اور نجائز ہوا تھا اللہ کے فضل سے اب آ رہے واپس انہوں نے تو اپنا بھگت کے سوئی کے اس نکے سے وہ گزر کے اپنے آپ کو واپس لے کے آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر کوئی اس نکے سے گزرے لیکن صرف میں ایک اگل کہوں میاں صاحب ساڑی جان ہے میاں نوازشی صاحب اور انہا دی ضرورتیں تھے اور میں تنوجہ کہنا ہے کہ میاں صاحب اتحاجن اور انشاءاللہ ساڑھا وزیر اعظم جواد احمد ہی ہوئے گا دیکھیں بات سنیں بات سنیں یہاں پہ ایک اچھا ایک میسج ہے جو میں چاہوں گا کہ وہ چلا جائے ایک بات تو کلیر ہو گئی اپنوں میں بھی بیگانوں میں بھی ہر بندے میں کہ مسلم لیگ نون میں اگر نوازشی کو مائنس کریں تو پیچھے کچھ نہیں بچتا اور نہ پاکستان کی خاتے میں بچتا کچھ اور سب کو آپ نے ازما کے دیکھ لیا ہے پہلے بھی وہ خدمت کر رہا تھا اور سب سے بہتر تھا ہم یہ نہیں کہتے خدا نخواہ تھا کہ نوازشی میں کوئی بلکل خامی نہیں ہے انسان ہیں خامیاں ہوتی ہیں لیکن باقیوں میں جتنے لوگ لائن میں ہیں سب سے اچھا ہے اور انشاءاللہ پرفارم کر رہا تھا اور کرے گا بھی صحیح ملکل ڈن ہو گیا مجھے سب کو چھوڑیں یہ بتائیں کہ آپ نے 21 اکتوبر کے لئے سوٹ سلوایا ہے نیا کے نہیں میں نے 100% سلوایا ہے اور انشاءاللہ اللہ گرین کلر کا سلوایا ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا جو ہے وہ اپنے قائد کے لئے محبوب لیڈر کے لئے باہر آئے گی ان کا استقبال کرے گی اور وہ ایک اکتوبر کا سلوایا ہے اور ان کی اکتوبر نے چودہ گھسنوں آ رہے دے نہیں ایسی بات نہیں ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے لک چینج کیا اپنی یہ کیا خود سے خیال آیا کسی کی فرمائش تھی نہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے برکہ پہن لیا اور ہم نے بھی دھڑی رکھ لیا تو یہ جو برکہ ہے وہ کس نے پہنا یہ جو بات ہے نا نہیں مگر یہ کچھ ہے اس کے پیچھے نہیں کچھ نہیں ہے محسنہ نارد کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے میں کاروی جانا ہے لائے پیسے آپ سب چھوڑے آپ کی اور میرا تو مزاق آپس میں چلتا ہے ہی نا آپ بتائیں آپ کا تو یوں نا اتنا تعلق ہے فیشن سے آپ ذرا ایک نظر ڈالی اور دیکھئے یہ جو لک پوری کریئٹ کیوئی ہے چوئی صاحب نے آچھا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ مجھے اچھی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی آپ کو ہے نا یہ جو میچنگ دیکھیں انہ نے جو کی ہے اور انہ نے شلوار کمیز کے ساتھ جو ویسکوٹ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو نیچے جوتے ویسکوٹ کا کریر بہت اچھا ہے ابھی نظر پڑی ہے سر جوتے کس کے ہیں میں کتیس سال تک جو ہے نا وہ باہر رہا ہوں جی جی تو میں آپ کو بتا سب کو کہ آپ اندر رہے ہیں مگر سادہ ویرنگ جو ہے نا وہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ لوگوں کو آکے دیکھ کے آئی جی فلانہ برینڈ ہے فلانہ برینڈ ہے سانوی پانا پھنک ہے اچھا نہیں تو یہ تو برینڈ ہے جی جی برینڈ پہلے ہوئے اچھا آپ کو قریب سے نظر آرہے کون سا برینڈ ہے یہ الوی اچھا اچھا اے لوگی لوگا انو خراب کردے نا ہاں اپنے خراب نہیں انہا سادہ زندگی گزار ہو پہلے آپ نے ہوئی ہے خراب میں کر رہا ہوں یہ بتائیں سر الوی آپ نے پہنا ہوا ہے آپ کو پتا ہے اس برینڈ کے بارے میں نہیں مینو نہیں پتا ہے تو پھر آپ نے لیا چھو بس اے نہیں ہے بس کسی آپ جیسے لوس نے تحفہ دے دی تو اسے پھر آپ بھوڑ سانو دے گا چھوڑ دے گا آپ سب اتا رہے جوتے سر چھوڑے جوتوں کے لابے آج بات ہی نہیں ہوگی جوتوں میں اچھا میں آپ کو بتا ہے ان لوگوں میں سبوں جو جوتے دے بھی جاؤں گا کوئی مشکل نہیں تو سر میں تو کہہ رہا ہوں اچھا چلے جوتوں کو چھوڑے سر الوی آپ چھوڑے الوی جو بھی برینڈ ہوگا ہمیں اسے کیا آپ نے چاہے انگلینڈ سے لیوں دبائی سے لیوں الہور سے لیوں ہمیں اسے کیا مگر ہینا ذرا یہ نظر ڈالیے گا گھڑی بھی بڑی میچنگ پہنی یہ کونسی ہے یہ جو بندہ بہت غلط آئی ہے اس میں چھوڑی رہا میری گھڑی چوری کروائی تھی میں یہاں آیا ان کے پاس اور کہا کہ کونسی میں نے شریف آدمی نے بتا دیا کونسی اسے تور رہا اور اس کے ہفتے کے بعد چوری ہوگی مگر ایسے نے نے کروائی یہ یا اس خوبر نے کروائی مگر ایسے دیکھے وہ دیکھ رہی ہیں روالیکس ہے اوہ اسلام علیکم صاحب آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں لیکن میں نے آج سوٹ اسی لئے پینا تھا کیونکہ آپ نوملی سوٹس پہ آتے ہیں یہ تو آج آپ نے زیادتی کی ہے وہ مجھے ابھی جو پرانے سوٹ وہ مجھے فیٹی نہیں آتے میں نے کہا چلے پتہ نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ میں کمزور ہو گیا ہوں لیکن میرے تو کپڑے سارے چھوٹے ہو گئے ہیں مرشلوکہ انہوں نے بہت اچھے لگ رہے لیکن اچھو توسی ہیرو ٹیپ لگ رہے ہیں دوبارہ ملا ہو گئے پھر وہ پاک آجا مطلب آپ کی تو سوٹس کیتی زبردست کلیکشن وہ کہاں گئی ساہجی ہے ہے ساری ہے ہے بلکہ توسی انہوں نے کہا دوی ایک منٹ دے بریک لاؤ پاک ہے ہی آو جوتے اور وچ بی جوتے وہ دیکھیں جوتے جوتے اور وچ بی الوی اسے رولکس تک کا سفر کیا بات مجھے صرف یہ بتایا ہے میں نے ابھی نوٹ کیا یہ پین کس کمپنی کا ہے نام سے بتا دے برینڈ کا کوشکا جو کچھ میرے کونے ایسی نے ہمیں سارا لہا کے آ گیا نہیں مکر بڑا زبردست پین ہے سر یہ یہ کوئی نام کھائی دے نکال کے صرف میچے کچھ نہیں اچھا اوپر بھی ہے مو بلانک سر خوئے چوئی صاحب اب آپ لوگ کونسی والی باتیں یاد رہیں گی آپ نے قسم کھا کے بتانی ہے جو انہوں نے پہلے کی تھی یا پھر الوی رولکس اور مو بلانک تیکھیں میں اکتیس سال کے بعد اکتیس سال میں نے پاکستان سے باہر گزارے ہیں ارے تو یہ ہی تک یہ بتائیں کہ میں اپنے وال سے اپنی جیب سے بچوں میں نے کسی کی جیب سے تنیل لیا ہے بات یہ کہ یہ والی جو سٹوری ہے یہ والی سٹوری جو یہ بھی تو بتائیں نا بچوں کو یہ انسپائرنگ سٹوری ہے یہ ینگسٹرز ہیں یہ چاہتے ہیں بلکل بہت اچھی بات ہے بلکہ ہونی چاہیے ہے نا دیکھیں مجھے جب یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنے ہلکہ کے لیے کہاں دبئی، سعودی رب، قطر اور کہاں آسانیاں، آرام، آسائش، روپیہ پیسہ، شورت سب کچھ، اور قائد نوازی نے مجھے کہا چوہی صاحب آپ نے باولنگر سے الیکشن لڑنا ہے تو میں نے اللہ جانتا ہے ایک منٹ نہیں لگایا سوچتے ہوئے میں نے کہا میں انشاءاللہ اللہ لڑوں گا پیسہ کچھ نہیں ہوتا پیسوں کے ساتھ ساتھ شخصیت، آپ کی ایمانداری، آپ کی استقامت ہے وہ ہوتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے میری اس بات پر لوگوں سے پیسی ہوتی رہتی ہے بلکل امپورٹنٹ ہے جہاں پر ہر بندہ سروائیول موڈ میں ہے ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ پیسہ امپورٹنٹ ہے پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے چوہی صاحب امپورٹنٹ ہے کہ نہیں ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ ہے نا یہ دیکھیں وہ بھی گری کر رہے ہیں وہ بیچ میں حیرام ہوئی تھی آپ نے کوئی جملہ بولا ہے پیسے کوئی مرٹنٹ نہیں کرتا میں نے کہا ہے دیکھیں میری بات یہاں عزت کی بات ہوتی ہے وہاں پر عزت دیکنٹی جو ہے آپ کی غیرت جو ہے اس کے سامنے پیسہ کچھ نہیں ہے مجھے خیال ہے ان لوگوں کو آپ نے پیغام دے دینے انہوں نے اپنے گھر چلے جانے ہیں آپ لوگوں نے اپنے گھر چلے جانے ہیں میرا بیچ میں کام سارا رہ جانے ہیں آپ کے جوتے کا سائز کیا ہے ہاں 42 ہے وہاں میرا جہاں وہاں میرا جہاں وچ میں سائز نہیں ہوتا یہ دیکھیں وچ تک بھی آگئی ہے نظر اُٹکے ہوگا وہاں کیا سائز نہیں ہوتا جوئی صاحب ہاں بڑھ کے آئے نا آگے ذرا میں تو آپ کو تاہاں آپ کو پیسے سے کیا لینہ دے نا آپ عمام کی خدمت کر رہے تو ہی کھڑی شڑی سانو دے کے جب میری کھڑی چھو اگے نکل لے کوئی گام دیگال کر رہی ہے اچھا بیسے آپس کی بات ہے گھڑی سے آپ لوگ بھی آگے نہیں نکل رہے ہیں اچھا اینہ جی آپ ہمارے پاس کافی مرتبہ ہی ہیں ہر مرتبہ آپ سے پوچھا ہے تو آپ کوئی آئیڈیل ملا کہ نہیں ملا یہ بتائیں بڑی باتیں ہوگی سیاسی یہ وہ قوم سے خطاب بھی ہوگیا چوئی صاحب کا تو آپ بتائیں کہ آئیڈیل کیوں نہیں مر رہا آپ کو کیا وجہ کیا ہے آئی تنک جب نصیب میں ہوگا ہو جائے گا میں نے اس بارے میں سوچ نہیں چھوڑ گیا اچھا لیکن یہ میں آج پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امیر آدمی ہو وہ ذرا چنگا نہیں لگتا پیا آج تانم ملنے تو کہ آج میں تاڑے مخالف مور پایا نہیں ویسے کیوں اتنا لیٹ کیوں ہیں جیسے میں سوپر سٹار ہیں اب اب تو آئی تنک شادی کا کوئی صحیح ٹائم نہیں ہوتا بس آپ کو جب لائف پارٹنر سے مل جائے اس وقت آپ کا رائٹ ٹائم ہوتا ہے میری نظر میں جلدی اور دیر کوئی نہیں پانجی پرسنٹ ڈسکونڈتے لایا ہے یقین کر لو کر لو مفتتہ بینڈ مر رہا ہے یہ بڑا اچھا ہے جگہ ہے چوش صاحب جو تو ان کو پیسے پرابلم کو ٹینشن تو چوش صاحب بیٹھے نہیں جو مازی کہو فیصلہ تو بتا دی انہوں نے کہ نہیں آپ نہیں نہیں میں تو نہیں ہوں میری تو ہوئی ہے اور اس کوٹ کے مد بنتا بھی نہیں ہے ہاں ہاں جی ہے اور پہلی اتنی مردبہ منا کر چکے اس لئے اپنا نام بھی نہیں لیا ہاں ہاں وہ اب تو اس پہ ہائے نہیں میں تو رجیکٹ ہو گیا ہوں لیکن ہمارا کام تو وہ ہی ہے تراجی سے ہیں آپ نے کبھی چکر لگایا یہاں پہ لاہور آئی ہوں تو آپ کبھی یہ جو میٹرو بس ہے اس کے اندر یا اورنج ٹرین کے اندر نہیں نہیں کبھی نہیں کیا لیکن بڑا اچھا ہوگیا مگر حسن آپ کو ٹرائے کرنا چاہیے اٹھا ویڈ سروس آپ کبھی یوز زیادہ کریں گا اگر آپ نے بھی سفر نہیں کیا ہوگا یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہم باہر جاتے تو ہم کر لیتے ہیں مگر اپنے پاس یہاں پہ ہوتے تب ہم نہیں کر پاتے ایک کوری میٹرو جو بیٹھے ہونا نلا آتا کیوں؟ ڈرائیوروں نے گندے کڑھی میں چلو نہیں ہے وہ امیر آدمین ہے اچھا سار میری گل بیچ رہ گی آج میں ہینہ جی کو پوچھنا چانا ہوں بس میں نے مشورہ دیں کہ میں نے انیاں کڑھیاں نے ریجیکٹ جڑا کیتا ہے کمی آج داز دے مرچ کی ہے بس یہ پرابلم ہے میں نے بہنگی کڑھی لیا کے بھی بھی لیا کوئی فرق نہیں پہ رہے ہیں اکل دی کمی ہے جو مجھے پسند ہے وہ ہے کہ بندہ لگے ٹوف لیکن ہو نہیں آپ کی نظر میں کوئی ایسا میں کہتا ہم نے کوئی اسٹیکرون آرلی ماہی نگلی کیا پوزیٹیوٹ اٹیٹیوٹ اٹیٹیوٹ مینز کہ پرسنیلیٹی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ رود نہیں میں چاہ رہی کہ رود نہیں ہوں لیکن ایسا ہو کہ ہر کسی سے ہسی مزاک نہیں ہر کسی سے فری نہیں ہونا یہ بڑا انٹرسلیٹی ہونی چاہیے چوئی صاحب آپ رنگ روپ اور پورے گیٹ اپ والا آنمی جو کہ ہر بندے کو اس طرح ہاں اچھا ہاں ٹھیک ہو میں تم کیسی ہو صرف آپ کی طرف دیکھ کے مسکرہ رہا ہو باقیوں کو مسکرائے مینہ لیکن مسکرانے کا طریقہ جو میری طرف ہے وہ سپیسیفک ہو مطلب چاہر یہ وائب میچ کریں وائب میچ ہو یہ جو وائب بیچ میں آپ لوگ ڈال دیتے ہیں ٹھیک وہ میں اریکشن ہونا چاہیے یہ جو چوئی صاحب یہ آج کل کے دورے بڑھی آگئی ہے وائب آپ نے سنا ہی ہے وائب میچ ہونا میں وائب شاہب کس کے اوپر میں آگئی وائب شاہب نہیں ہے نا میں آقین جنس پہنسان سانب بچے ہو میں نے سچا پہ آپ نہیں ملے آگئی آپ بھی بات کر رہے تھے یوت کو ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اگریسیو نہ ہو مطلب اچھی طرف جائے پیٹرول یا جو بھی بجلی یہ مہنگا ہوا ہے اس سے تو ہم روت ہو کے گزارہ کر ہی لیتے ہیں یہ جو بیسک عوام کی یونگسٹرز کی یا ہمارے بڑوں کی ضروریات ہیں دال آٹا چینی یہ بھی تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ اگر ہم پیٹ کی بھوک تو کوئی بھی نہیں برداشت میں نے خود دیکھا ہمارے والدین جو تھے ان میں نا کوورت برداشت بھی تھی اور پھر یہ تھی کنات بہت کرتے تھے صبر استقامت کے ساتھ میند کے ساتھ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تو دیکھیں نا کہ یہ حکومت جو ہے غریب ہے یہ امیر ہے کیا حکومت کے پاس کوئی پیسہ ہے آپ کو دینے کے لیے یا نہیں دینے کے لیے جو اس سے پہلے باری حکومت تھی انہوں نے یہ کہا کہ جو ڈالرز باہر سے آپ لیتے ہیں ان ڈالرز کا جو آپ پیٹرولیوم مسنوگات لیں گے تو یہ پیسے جو ہیں آپ نے کہیں اور استعمال نہیں کرنے یہ صرف اور صرف اسی پروڈکٹ کے لیے استعمال ہونے ہیں یہ پروڈکٹ آپ سے اس کو مہنگی لے کے سستی نہیں بیش سکتے لیکن انفارچنیٹلی آپ نے ان سے پیسے لیے آپ نے آگے پروڈکٹ سستی کر کے بیچی پھر انہوں نے معایدہ نہیں کیا ایک سال انہوں نے ڈلے کیا آپ کا رورو جو ہے وہ کرزے میں ہے اور ہمیں یہ چاہیے شکر کے ساتھ ہم اس کا کچھ صدباب کریں یہ کہنے سے فائدہ کچھ نہیں ہے بھی حکومت نے یہ مہنگائی کار دی چار سار خانے ہماری کلابازیاں لگوائیں پھر اس کے بعد آنے والی پی ڈی ایم کی حکومت نے وہی کچھ رکھا وہی ترتیب تھی اب جو نگران آگئے ہیں ایسے ہی ہوگا ہمارے رونے دونے کا فائدہ نہیں ہے جب تک ہم سب کو کٹھا کر کے بٹھائیں کہ اصل اس کی جڑ جو ہے اس کو نکالیں وہ جڑ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں اس کا آپ انتظام کریں محنت کریں اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ لے کے آئیں دنیا کو دیں اور یہ جو باہر سے آپ عیاشی کے لیے سارا سمان مگواتے ہیں وہ کم کریں کیونکہ جو باہر سے جو چیز آپ لے کے آتے ہیں اس میں آپ کو ڈالر دینے پڑتے ہیں ہر وہ چیز جس میں ڈالر دینے پڑیں کچھ حرصہ کے لیے بین کر دیں آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے جو جو چیزیں باہر کی ہیں تو بند کریں ساراں اگر آپ کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے خدا کی قسم باڑھنے کو تیاراں واہ اب آپ سب تھوڑے آپ نے گھڑی کی بات بھی نہیں کرنی نہ ہم نے الوی کے جوتوں کی بات کرنی ہے نہ ہم نے رولیکس کی بات پینٹ کی بات کرنی ہے رولیکس کی بات ہوگی چوئی صاحب یہ بتا ہے فون کونسا یوز کرنی ہے آئی فون آئی فون ہے نظر آرہے ہیں مہترین نظر ہوئی آئی فون ہے آئی فون ہے میں آج اس لئے یا یوں یہاں پر میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا اپنے کزنانوں کو پھون کروڑے مبائل فون کے لئے دیکھیں میرا بھانجا میں بھانجا میرے پاس دبائی آیا تو مجھے کہنے لگا کہ مامو میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں میں نے کہا پتر میں جو یہاں تک ہوں وہ تیس سالوں میں پہنچا ہوں میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس گھاؤں سے میرا تعلق تھا اس گھاؤں میں جب ہم پانی پیتے تھے چھوٹھڑے جب بچے ہوتے تھے تو ماں جو ہے وہ گھڑا ہی جو سے ہم کہتے ہیں برتن پانی کا اس میں وہ پھٹکڑی ایسے ہلا کے تو وہ جو چھوٹے چھوٹے سے جو تھے نا کیڑے وکوڑے وہ بیٹھ جاتے تھے نیچے اس کو پھر دوسرے گھڑے میں شفٹ ہوتے تھے وہاں سے ہم پیتے تھے پانی اور اس کے بعد جو سکول میں میں پڑھتا تھا وہ سکول جو تھا وہ ٹاٹوں کے اوپر بیٹھتے تھے ہم زمین کے اوپر تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ آپ محنت کریں آپ آگے بڑھیں آپ تعلیم حاصل کریں گھار سے باہر نکلیں کما کے لے کے آئیں چوٹی صاحب بات یہ کہ یہی تو وہ چیز ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ کتنے سال باہر آپ نے کام کیا اکتیس سال اکتیس سال آپ پاکستان سے باہر کام کرتے رہے ہیں تو وینچولی کہ اگر چاہے جا کے آپ کے جوتے پہن گھڑی واتیور مقی جلے گا تھا پہنے تو یہ جو محنت ہے وہ محنت کے بارے بے ہماری نگسز کو بتائیں کہ یہ وہاں پہ راقب ہو اللہ علیہ وسلم جو دیکھو اس جو دیکھو اس جو دیکھو اس وہ بیٹھے ہوئے ہیں علیہ وسلم جو دیکھو 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 مبارکو بھی پاکستانچ الیکشن ہون جا رہے ہیں میرے کو ایک بڑا سفردس آئیڈیا ہے گا الیکشن ہون دے بیٹھ اچھا ایمیج بیلدن کمپنی السیاسیون موکبا انسٹاگرام یوٹیوب فیس بوک تویٹر تک تاک انسٹاگرام یوٹیوب فیس بوک انسٹاگرام یوٹیوب فیس بوک سناپ چیٹ بھی تپاک سناپ چیٹ سناپ چیٹ تے بھی کہندہ میں لوکانل دستاگرام سورجی فروڈ چیٹ بھی پالو نال لقد نکلتو ہیدھی الفکرتی الاجمیل سیاسیین وقد آجبتو ہم فکر دنکسی کہندہ جی سیاسی بہت سارے لوکانل میں گل کتی انہوں میں سارے آئیڈیا دیتے نے ٹھیک ہے انہوں پسند بھی آئینے بڑے خوشوں نے کہتا ہم کے ولکن بمجرد انا شخص رئیس لوکاندہ انہوں نے پتہ لگا کہ میں بڑا امیر آدمی ہاں لزالکہ بدلا من الحصول خدمت الشرک وطلبو کردن مباشر سمجھ آئیجے نہیں میں نے تو نہیں آئیجا کل کیا؟ میں نے تو نہیں آئیجا یار لا لا انا ماری مارحب مصرہ یا حبیبی کیا ماری 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 مالوم؟ قد نکلتو ہیدھی الفکرتی حصولی وطلبو کردن مباشر کہندہ میرے اتحلات ٹھیک نہیں ساڈی مدد کرو یہ کہہ رہے یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اس نے کہا کہ جن کو میں نے آئیڈیا دیا نا الیکشن لڑنے والوں کو انہوں نے کہا کہ ہمیں آئیڈیا دو ہمیں کردن دو قل تو انہیں آئیڈی کا فکر ملین دالر وطلبو کردن ربایا کہندہ میں آربان دا انہوں آئیڈیا دے رہا ہاں اگو کروڑا دا کردنے میرے کول منگی جاندنے کہا نہیں بھئی اربی ہے کہاں تو ترکول آئیڈیا تے آج تک سونے ہی نہیں یہ سکال دی حرابی محلے بول نہیں آئی ہاں راشید راشید راستر 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 اور راستر نیسے پاکسانی ایکٹر برای شاید یہ میڈل ایسٹ اس پر انہوں نے خجوروں کے باغ ہیں یہ سمندر میں انہوں نے فلٹر لگا لگا کے پانی بہت بیچا ہے یہ خود بھی فلمیں بناتے ہیں اسمو اول انا شیخ وزن بن ذرہ اور انہ نے دبائی صرف اپنا لی ڈیم بنایا ہے وہاں نے نو دے کیونکہ کاردے میں جو جا تاپسی نا اوہے چھال ماردے سندھ پانی سارا بار آ جاندھر تسل مرہ تارے فی واحد رسالت الرجل کی تکی 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 ان کو کال کرو نا بس واحد رسالت الرجل ایجی مرہ مرہ کہنا میں انہوں نے کال کرنا فون نہیں چکے اگو انہوں نے میسیج لاتے نا کی میسیج اندھر دنمبر یا دائل اس گرندلی آتف کنٹری ایسے آپ کو توی سب آتی ہے عربی نہیں مجھے اپنی نہیں آتی عربی کوئی تھوڑی بہت انٹریکشن والی ہاں بس کہف الحال how are you how are you کہ تھے عربی انڈالہ قائد سنجال ہو پیرو مگار مبارک ہوگے کس چیز کی پاڑی پر جائے دی کمیٹی نکل آئی نو سال تھی یرا کمیٹی اس پاہی پیچاری تھی آج نکلی ہے نو سال کی کمیٹی نو سال تو بعد پہلی باری کمیٹی نکلی ہے میں نے کہن دی ہے انویسٹمنٹ کرنی اچھا جی کیونکہ ہارا بندہ تھی آج گر انویسٹر ہوئے پہ ہے ہاں تو میں کہا دس افر کی کری ہے کہن دی نہیں میں نے ڈالر لیا کے دے اچھا ہاں جی ڈالر ہجکل سستہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کہن دی اچھا ہوگے ڈالر سستہ ہے گا لیا کے دیو بھا دیجے دو مہنگا ہے گا ویچھاں گے ہوئے ہوئے اوہ پھر میں ڈالر لین گیاں ہاں اگو اسیانا جی بندہ بکٹھا سکیوں نے ڈالر تین سو تو تلے تے پٹرول تین سو تو اٹھے ہاں وہ نے کیا بجائے تلے آلے پاسے تھی انویسٹمنٹ کرنی ہے اٹھے آلے پاسے کرو اچھا اوہ پھر میں ڈالر چھاڑ دیتے ہیں میں پھر انو نو لیٹر پٹرول لائے دیتا جار وہ دینوں سے پٹرول پات رہا ہے اچھا اوہ پھر میں پیپا پورا لائے دیتا ہیں میں کہ اوٹھے بیس رہا لینے پیٹھیاں سے رکھ رہا ہے ٹھیک ہے اوڈ بھی جاندہ ہے ناں اوڈ اوڈ جاندہ ہونڈا ہے اوہ پھر انویں بڑا سمال کے رکھے آئے اوڈ پھر میں ڈالر دکھا لائے دار صاحب نا یاد آؤں میرے بیسٹ فرینڈ نے کی تھی اوڈ میں کال میں کہے دار صاحب بڑے یاد آرہے ہو بڑے میاں صاحب نا لا رہے ہو ہاں اندھ نے سیڑھتے کرا لائیے کیونکہ بڑے میاں صاحب نا میں کرلات نہیں چھاڑ سکتا دلکل میں کہے سر پھر پرائم منیسٹر نے میرے باوس چوتھی واری میاں صاحب نا لارہے کے لئے کیا ہوں میاں اوڈ پھر میں مطلب ہے کہ فائنانس منسٹری دار صاحب بغیر تنہی صاحب وہ کہوں نے یاد میں تھوڑا جانا ہلکہ ناراز آئے ستھا فائنانس منسٹری نال میں کہے کیوں سر میں پچھے آئی نہیں ساں یاد ڈالر نے میری منی نہیں کابو آئے ہی نہیں میاں اوڈ ہالکی جی کہوں نے کھرمد گئی میں کہے سر یہ ہو نہیں سکتا میاں صاحب دی گورنمنٹ ہوئے تو تزی فلان منسٹری نہ ہو کہ اندھر نے نہیں ہے سوری میں کلچر دی منسٹری لینی ہے میں کہا نہیں سر فینانس لینی ہے کہ اندھر نے چلو تیرے کینٹ دو میرا کھلا میں کہا کلچر منسٹری دکھی کرو کہ اندھر ساری دنیا دے بیچے فلمہ سپر ایٹ جا رہی ہیں ایسے لے تاملالہ نوٹ کمارہ ہیں پنجابی فلمہ نوٹ چھاپی جا رہے ہیں ہالی ووڈ چھاپی جا رہے ہیں اسے بھی فلمہ بناوانگے اسے اپنے کلچر نو پرموٹ کرانگے فلم انڈسٹری نو اگے لائے کے جا مانگے اسے یہاں فلمہ بناوانگے میں کہا سر تسی کیلی فلم بناوگے کہندہ نے ڈار ڈالر تہ ڈارلنگ میں کہا سر ڈار تہ سمجھائی تسی ہو گئے ڈالر بھی سمجھ آ گئی ڈارلنگ کی ہے کہندہ نے یہ جڑی فنانس منسٹری ہے نا یہ میری ڈارلنگ ہے اوہ سر چودری ترنیر صاحب میری بیسٹ فرینڈ ہے کہنے اور میاں صاحب دے سجے موڈ ہے کہنے اہاہ ایرنا نے انج کر کے موڈ ڈال لاؤنا ہے اچھا کہ گورنمنٹ فیکٹ ہو جانی ہے اوہ اوہ سر جی ایسے بندے صدیاں جو پیدا ہندہ ایرنا چھے مہمان بلاندے کی لوڑتا نو اے دو لے لے جے تسی اربلے نال بندے آپ کو کرا بتاؤ اپنی مجبوری ہے اوہ بابوشنگر کی نیلم ایسے مہمان بلاندے ہو چے ڈش دے ہی نہیں سیر دنیا دے بڑے بڑے فین ہیں لیکن یہ سب تو بیسٹ میرے فین ہیں آپ اسے ہیں آہ اگر زور نہ لے کر تیری ناڑتے ناڑ چڑ جانے اکتر سو وری چڑیے تو انج کر کے لائیے اکتر تو جاننا نہیں نرگولی بیسٹ آف ذا چیمپنان نرگولی دچھوکس آف ہر ہنگ ھنگ 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 اوہ مشہاللہ اب کیجسٹ خواستی بھی گیا وہ گیسٹ نہیں ہے بیسٹ دنیا دے مہا بڑے بڑے پروروگرام بیکریں آہ لیکن تو آڈا پوروگرام ہیں یہ دو منزلہ سارہ زیہ ملے چھاگتے اس لی بھائه کدھی بھی بسنتی جازہ مل سکتی ہے سارہان منہ کرو بھی یا دردنے درنے بند کرانا اوڈننسا نہیں اچھا ایشو اکھنا ہے نا جی توانو اکھنا ہے آپ کو دیکھنے آئی ہے میڈم 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 یا بان سیلفی پلیز آہ اللہ بگیا اللہ بگیا میڈم میڈم انہوں میں آگیا ہوں سوشل میڈیا تے آہ تو کسان کوئی فرق نہیں پہا آہ رہندا یہ بیلکہ پلکاری سبن سر ماشا اللہ یقین کرو پیارے لگ رہے ہو صحیح چودری لگ رہے ہو سر ہونے آج کل کی کر رہے ہو آج کل بھیل دے آگین سواہ کر رہے ہو دبا سور میرے نال آؤ سر کو سو پنجا اچھا پہ کریے رہے ہو جی عوام کا سوال اسلام علیکم میرا نام عبدالقریم ہے سر میرا کوسٹن آپ سے یہ ہے کہ پچھلے ڈیر سال میں پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے لیکن جو پرائمی ڈیسٹر تھے وہ نون لیکے تھے تو اتنی مہنگائی کا سامنا کرنے کے باوجود آپ کو کیا ایکسپیکٹر ہے کہ نیکس کورنمنٹ آپ کی آئے گی کہ نہیں وی آر وی آر وی بچ کانفیڈنٹ کہ حکومت آئے گی نور آئیٹ نو آئیم ریپریزنٹنگ مسلم لیگ نون نارٹ پی ڈی ایم ٹھیک ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کس طرح سے حکومت ملی اور کیا صورتحال تھی پاکستان میں کیا حالات تھے اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یار حکومت مل گئی ہے آپ حکومت کریں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی قوم اسمبلی میں بیٹھے مل کے پاکستان کو ازادانہ منصفانہ اور شفاف الیکشن دیتے ہیں سبائی اسمبلیاں نہ توڑیں لیکن چونکہ وہ ماشاءاللہ بالر رہے ہیں دماغ میں یہی ہے کہ میں ایسی گیند کروں گا اگلے کلیاں اڑا دوں گا ان کا جو سیٹ ہے نا وہ پولیٹیکلی قوموں کو آگے لے کے جانے والا نہیں ہے قوموں کو آگے لے کے جانے والے ہمیں قائد اعظم علی رحمت جیسا بندہ چاہیے جو بیمار تھے جن کو پتا تھا مجھے ٹی بی ہے اور میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا میرے پاس بہت تھوڑے دن ہیں پھر بھی انہوں نے چھپا کے پاکستان ہمیں ازاد کروا کے لیے اسلام علیکم میرے نام عدیبہ ہے میرے کوسٹین مہمہینہ سے ہے مہمہینہ آپ نے یہ شعبیز کیوں چوز کیا فیشن بھی نہیں تھا ہاپی بھی نہیں تھی میں ارٹس کے ستھوڑے اور میں نے فیشن ڈیزائنگ کرنی تھی اور میرا موٹو ویسے اندہ اند وہ ہی تھا کہ میں نے اپنا برینڈ لانچ کرنے اور فیشن ڈیزائنگ میرا تھا انٹرس لیکن ایونچولی جو وہی بات ہے کہ جب آپ کے نسیب میں کچھ ہوتا ہے تو انڈائریکلی چیزیں ایسی بن جاتی ہیں کسی نے مجھے کہا کہ مطلب آپ کا فیس پوٹو جائنے کہ آپ پہا آدیشن دینا چاہیے میں نے ایک اجنسی میں جا کے آدیشن دیا اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا پھر بیک تو بیک مجھے کام ملتا رہا ساتھ ساتھ ابنی ستڈیز کنٹینیو کرتی رہی میں جوب بھی کر رہی تھی تو بڑی میری ایک رولر کوسٹر سے ایک لائف کی جرنی رہی ہے تو پھر ایونچولی 2017 میں میں نے کہا نہیں this is what I want from my life اور یہی فیلڈ کو میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں تو پھر میں نے موڈلنگ اور ایکٹنگ کو اپنا پروفیشن بنا لیا اسلام علیکم میرا نام نشپائی صحاق ہے سر میرا کوشن آپ سے ہے کہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے عوام کے اندر پی ٹی ایک سپورٹر زیادہ ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نونلی کی حکومت آ پائے گی یہی تو بچوں کو ہم میسیج دینا چاہتے ہیں کہ بیٹا میں آج بھی امانداری سے یہ کہتا ہوں با خدا کہ پاکستان میں حکومت اسی کی ہی بننی چاہیے جس کی اکثریت ہو ٹھیک ہے لیکن جو کوالی فائی کرنے کے لیے آپ کا کینی ڈیٹ ہے اس میں بھی تو کچھ ہو نا وہ دہ دماغ بھی تو اتنوں خالی نین ہونا چاہیدہ وہ بھی تو پلستر باندھ کے جو ہے چھے مہینے پلستر کے اوپر وہ خارج کرتا رہا ہے اس کے بعد ایک دن میں کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ بھی تو ماندار ہوئے بندہ پتر لے آؤ لے آئے پی ٹی آئی لے کے آجائے ہم منہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نہیں آئے گی جو وہ عام کا فیصلہ ہے وہ ہی مارا فیصلہ ہے اس ملک کے لیے وہ حکومت ہے جو اس ملک کے لیے بہتر ہے ملک کے لیے تو بہتر ہو ملک کے لیے تو کچھ کرے نا بندہ بات کے باتیں نہ کرے سارے پروگرام دہ مزا ہے پر جیڑی تسی خارش کی تینہ لڑتے دے ہوگا یہ ایک الگ بات ہے کہ میں سوچ رہا ہے چوئی صاحب نے خارش کرتے ہیں کب دیکھا ہوگا اور صاحب دہ کوئی پتہ نہیں ہے کہتے ہیں خارش بھی انہوں نے توشہ خانہ تو لے زی تو ہم نے سپوٹ لائک کا آغاز کرتے ہیں آپ سے سوال پوچھوں گا ایک سوال ہوگا جو کہ ایم سی کیو ٹائپ صورت میں ہوگا آپ اگر چاہیں کہ آپ لوگوں نے جواب نہیں دینا اس کا تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں ہاوئیور اگر آپ جنرل نالج پہ جاتے ہیں اور وید ایوری رائٹ آنسر پکا یہ مبارک والے نہیں ہیں اصلی والے ہیں کس سے سٹارٹ کریں پہلے مجھ سے کر لیں آپ سے کریں سوچ لیں سر یہ بتا دیجئے آپ کی زندگی میں فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے کہ ان میں سے کون سا ایکٹر آپ کا کیریکٹر کرے اس میں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شان اور نمان اجاز نمان اجاز نمان اجاز صاحب ہونے چاہیے وہ ٹھیک ہے سر یہ بتائیے ٹیلی ویجن پہ تین لوگوں کی تقاریر چل رہی ہیں ایک کی تقریر آپ بار بار دیکھیں گے ایک کی تقریر آپ ایک بار دیکھیں گے اور ایک کی تقریر پہ آپ فیلحل اپنے کمرے سے باہر چلے جائیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شاید خاکان عباسی جناب خواجہ عاصف اور جناب خواجہ ساد رفیق تو یہ بتائے کس کی تقریر بار بار دیکھیں گے دیکھیں ہم نے دیکھنی بھی پڑھی وہاں پہ خاکان عاصف کی تقریر بار بار دیکھنی بھی وہاں پہ تو ان کی پھر بھی بار بار دیکھ لیں گے ایک بار کس کی دیکھیں گے اور کس کی پہ آپ باہر جا رہے ہیں کمرے سے خواجہ سعاد رفیق صاحب کی تقریر پہ کمرے سے باہر چلے گئے ہیں سر یہ بتائیے چاند پہ جا رہے ہیں کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو آپ وہی چھوڑائیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے تو کس کو آپ چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں عساق ڈار صاحب اور حمزہ شہباز ڈار صاحب ڈار صاحب کو چاند پہ چھوڑ دی آپ نے ٹھیک ہے جی ڈار صاحب آپ کو چاند پہ چھوڑ دی کیونکہ وہ تھے ڈالر سستے ہیں نا سر یہ بتا دیجئے لفٹ میں انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عزمہ بخاری مریہ مورن زیب صاحبہ اور ہنہ پرویز بٹ تو سیلفی کس کے ساتھ ہے اور یہ بتائے سمائل کن کو دے رہے ہیں عزمہ بخاری کو ٹھیک ہے اور فلور کس کا آگیا ہے وہ کون ہے ہنہ پرویز بٹ کا فلور آ چکا ہوئے ٹھیک ہے یہ بتائے یہ ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں تینوں سے آتا لگے نا کپڑے پہ کر لو نہیں وہ سمائل آئی ہلکی سی ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس حاشق اوان اور مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان is very great person فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے یہ بتائیے سر ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں محترمہ ہنہ شواق یا پھر عریج عریج کنی ہے موٹر بے پہ جا رہے ہیں جو میاں صاحب کی بنائی ہوئی ہے چوہی صاحب اکیلے ہیں آپ سپورٹس کار چلا رہے ہیں نومبر دسمبر کا مہینہ ہے ہڈ آپ نے کھولا ہوا ہے زبردست موسم ہے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں ان میں سے کن کو لفٹ دینا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس چوہے وہ ہیں محترمہ ہنہ شواق سپورٹس کار ہے ایک ہی سیٹ ہے ساتھ میں اور جناب شباز شریف ہنہ کو اگر میں سے بتائیں کہ ہنہ کا فیصلہ کیسے کیا شباز شریف صاحب وہی پہ رہ جائیں دیکھیں بات یہ ہے شباز صاحب کو اور لے کے جانے والے بہت اچھا ہنہ کے کوئی نہیں اور میں لے کے لیے آئے گا دیکھیں پھر واپس سے انہیں مجھے ہرٹ کیے آپ ہرٹ پہ ہرٹ کیے جائے میں انہوں نے دوسوں کے سپاس سے چھٹ دے لیکن اچھڑا توسی ایجواب دیتا لیکشن ازاد ہی لڑو گے نہیں جی ہنہ آپ کی باری ہے یہ بتائیں آپ کی زندگی بھی فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گی کون سی ایکٹر آپ کا کیریکٹر کرے آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں سجل علی اور ماورہ حسین سجل علی ہوں گی وہ یہ بتائیں پھر میڈم ایک کے ساتھ سیلفی لینی ہے لفٹ کے اندر ایک کو سمائل دینی اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں مصدق ملک عمر عالم اور شاویر جعفری شاویر کے ساتھ سیلفی سمائل کن کو ہے مصدق ملک اور عمر عالم عمر عالم کے ساتھ اسمائل اور مصدق کو میں بولنگی آپ کا فلور آ گیا ان کا فلور آ چکا ہوا ہے یہ بتائیں میڈم کہ چاند پہ جاری ہے کسی کو ساتھ لے کے جائیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑیں گے آپ تو واپس آ رہی ہیں کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں تابش حاشمی اور احمد علی بٹ احمد بٹ کو چھوڑا احمد بٹ کو چاند پہ چھوڑ دیا آپ نے بٹ سا بہت جاندے رہے ہیں یہ بتائیے تین لوگوں کا کام چل رہا ہے ٹیلیویشن کے اوپر ایک کا کام آپ بار بار دیکھیں گے ایک کا کام آپ ایک بار دیکھیں گے میں ٹی وی بند کر دوں ٹی وی بند کر دی میں تو کمرے سے جارہا تھا مگر انہوں نے ٹی وی بند کروا رہا ہے یہ بتا دیجئے وہ لوگ جو ہیں وہ ہیں شہزاد شیخ شہروز سبزواری اور اصد صدیقی تو کس کے کام کو آپ بار بار دیکھیں گے شہزاد شیخ کس کا کام آپ بے بے ایک بار دیکھ لیں گے اصد صدیقی اور آپ نے ٹی وی بند کر دیا ہے وہ شہروز سبزواری ٹھیک ہے جی دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے رمیسہ خان اور ماہرہ خان رمیسہ خان میری دوست تھا وہ ہے رمیسہ خان ان کی دوست ہیں اور نہیں گئی جنرلالک پہ بد گئی وہ بھی یہ بتائیے آپ بھی جاری ہیں ٹائٹینک پہ دو وی آئی پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب آصف زرداری جناب مولانا فضل و رحمان اور جناب نور اللہ سن تنویر انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تھا تو میں انہی کو لے کے جاؤں گا ابھی ابھی میں کہہ رہا تھا کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا دیکھیں احسان انہوں نے مجھے کیا میں نے احسان کرتا احلا کہتے ہیں انہوں نے چلیت کراچی but thank you so much بہت بہت شکریہ جوئی سب آپ کا بھی بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھے کہ آپ دونوں thank you so much everyone